سکوائیڈ کا گٹھن کیا سکوائیڈ میں ایک سب انسپیکچر ودس کونسٹیبل کو شامل کیا گیا ہے سکوائیڈ میں شامل پولس کربیوں کو جلاسپتال کے ڈاکٹر راجش خمار برما نے پولس لائی میں پیسکچر دیا اس اسپی نے بتایا کہ کورونا سکوائیڈ کے گٹھن کا مقصد ہے کہ کورونا وائرس کے صندوق دو دوارہ میڈیکل ٹیم سے دربہ بھار کیا جا رہا ہے اور اس کا دائیت ہے کہ میڈیکل ٹیم سے کندھا سکندھا ملا کر چلے اس میں یہ بھی ریپورٹنگ ہو رہی ہے کہ میڈیکل ٹیم کے ساتھ دربہ بھار کیا جا رہا ہے ایسے میں پولس کا دائیت تو ہے کہ میڈیکل ٹیم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ان کو پریاب سرکشہ بھی دیں اور جو اس طرح سے سنکرمیت پیسنٹ ہیں ان کو علاج بھی کرائیں ان کو اسی زگر لے جائیں اس کے لئے آوستک ہے کہ پولس پورچ کو بھی اسی طرح سے سسجد کیا جائیں ان کو اس طرح کا پریشکشن دیا جائے کرونا وائرس کو لے کر لوگ ڈاؤن ہے اس دوروں لوگ ڈاؤن کا سکتی سے پالن کرانے و اولنگھن کرنے والوں پر سکت کاروائی کرنے کے لئے جلادیکاری مانویدہ سنگھ کے نردیشویر فرقباد جنپت کے فتحگر فرقباد قائم گنچ شمشباد و کمپل سہیت ویبھن نگرو و کسبو میں پولس پرشاشن دوارہ ٹرون کیامرو سے نگرانی کی جاری ہے جا جا لینے کے دوران جلادیکاری مانویدہ سنگھ و پولس صدیقشک ڈاکٹر انیل کمانویش نے سبھی دکانداروں و نگروائیسیوں سے گھروں میں رہ کر سیوگ پردان کرنے کی اپیل کی اس کے اوپران جلادیکاری اور پولس صدیقشک نے بھرمڑ کر بانکوں میں شیوشل ڈسٹینسنگ پروٹوکال کا بھی جائزہ لیا کشین اگر جلے کے کوتوالی پولس کو بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے دلی نزاب الدین دیوپند مرکس سے جگہ چکا بھاگ کر چلے مولیوں کی پولس تلاش و جھوٹی ہوئی ہے جس میں کوتوالی پڑھوانا پولس کو اس مرکس سے بھاگی دو مولوی پکڑے گئے ہیں جن کو کوتوالی پولس کا گھر وقت کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہوگا کچھ ہم لوگ کو انفارمیشن مل رہی تھی کہ تبلیگی جماعت کے کارکرتا ہے جو آسام کے رہنے والے ہیں ان کی سمحاؤنیت ہے کہ یہاں کچین اگر جنپر میں آئے ہوئے ہیں تو اسی کے کرم میں کل دو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو جو ہے پورن ٹائم میں رکھا گیا ہے اور جو ان کے ساتھ تین لوگ اور تھے جو لوگ کا لہین کے رہنے والے ہیں ان کا چونکہ ساتھ رون کے تھے تو ان کو بھی احتیاط کے طور پر کورن ٹائم میں رکھ دیا گیا ہے